بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ و امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا اسلامیت کا باب سوم چل رہا ہے یعنی اسوہ حسنہ اور اس باب سوم میں ہم سبق نمبر دس پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اندازِ گفتگو آج ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے جہاں سے ہم نے کل سبق چھوڑا تھا جی کل ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ گفتگو کے بارے میں دو حدیثیں پڑی تھی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازِ گفتگو بہت اچھا تھا آگے آج ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ ان حدیثیں معلوم ہوا کہ اندازِ گفتگو میں تہراؤ شاہستگی کی علامت ہے شاہستگی کا مطلب ہوتا ہے محذب ہونا تہذیب تو اندازِ گفتگو میں ٹھہراؤ یعنی رکنا رک رک کر بات کرنا سمجھا سمجھا کر یہ شاہستگی کی علامت ہے محذب ہونے کی علامت ہے بلا وجہ تیستیز بولنا وقار کے منافی ہے وقار کے یعنی مطانت کے سنجیدگی کے منافی ہے اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے تہذیب کے برعکس ہے یعنی تہذیب کے خلاف ہے تہذیب کے الٹ ہے ٹھیک ہے اگر گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہو تو اسے دہرا لینا بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو اسے دہرا دینا بہتر ہے ٹھیک ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات سمجھ جائے گفتگو کا مقصد اپنا مدعا مدعا کا مطلب ہوتا ہے اپنا مقصد اپنا دعویٰ دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے تو جب اچھی طرح گفتگو ہی نہیں ہوگی تو پھر اگلہ ہماری بات کیسے سمجھے گا اس لئے گفتگو اچھے انداز سے ہونے چاہیے لہٰذا گفتگو میں اس بات کو مدعا نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ انداز سامع کی فہم فہم و استعداد سے مطابقت رکھتا ہو ٹھیک ہے نا گفتگو میں اس بات کو مدعا نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو انداز ہے وہ سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا ٹھیک ہے فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ اور استعداد کا مطلب ہوتا ہے قابلیت تو انداز جو ہے وہ سننے والے کی سمجھ اور قابلیت سے مطابقت رکھتا ہو یعنی موافقت رکھتا ہو اس کے مطابق ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سننے والا ہے وہ تو ایک بچہ ہے یا ایک ذہنی لحاظ سے کم درجے کا آدمی ہے اور ہم باتیں بہت مشکل مشکل کر رہے ہوں مشکل الفاظ بول رہے ہوں دیسز بول رہے ہوں پھر تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے جیسا ہمارا سننے والا ہے مخاطب ہے اس کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کی استعداد قابلیت کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے مثلا ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو سامع کیلئے اجنبی ہوں اجنبی ہونے کا مطلب کیا ہے نہ آشنا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں انجان ہوں کہ اس نے ایسے الفاظ کبھی سنے ہی نہ ہو تو بچوں آج کے لئے سبق اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے کل ہمارا یہ سبق انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ